جمہوریت کی جرل پاکستان کیا پوری دنیا میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ لوکل الیکشنز ہیں لوکل گارنمنٹس کا بننا اور اس کے لیے انتخابات ہونا بلدیاتی انتخابات ہونا سب سے قلیدی ذمہ داری ہے کسی بھی جمہوریت کی اور اختیارات کی نچلی حد تک پہنچنے کے لیے یقیناً بلدیاتی الیکشن بہت ہی قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی قوت کو جمہوری حکومت کو نہ اس جمہوری حکومت کو نہ اس سے پہلے والی پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی رغمت تھی بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے بلدیاتی حکومت کی حوالے سے اختیارات کی نچلی چتاک تک اور عوام کے دروازے پر ان اختیارات کے حل کی نظام کو تجمیز کرنے کے حوالے سے لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان پہلے بھی مسترب تھے اور آج بھی بہت مسترب ہے اور آج کے دن بھی یہ استراب نظر آیا جب سپریم کورڈ آف پاکستان میں کپی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم سماعت ہوئی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقی پر مسلمل بینچ نے بلوچستان سندھ اور پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو حتمی تاریخ دینے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات کے نقاض میں ابھی تک ناکامی پر سخت سوالات کیے سرزنشکی اور چیف الیکشن کمیشنر کو آج فوری طور پر عدالت میں بھی طلب کیا گیا پاکستان کی یہ بڑی تلق حقیقت ہے حکومت تو کیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت سنجیدہ نہیں ہے کوئی بھی سیاسی قوت اس کا ذکر نہیں کرتی اس میں کوئی سیاسی جماعت کی دلچسپی ہے ہی نہیں تب ہی گیارہ جماعتی اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے مطالبات میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں گویا کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو بلدیاتی انتخابات اس کی ترجی نہیں ہے اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات پاکستان کی جمہوریت اور آئین کا جزوی لانفق ہے یعنی کہ وہ انتہائی اہم حصہ ہے دلچسپیل بات یہ ہے کہ آخری مرتبہ پاکستان میں دو ہزار پندرہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ پاکستان کے اسرال اور زور پری ہوئے تھے اور یہ عمل دس سال کے وقعے کے بعد ممکن ہو پایا تھا یقینی طور پر سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ ملک میں فوری بلدیاتی انتخابات ہو بلدیاتی انتخابات پہ تاقیر اور تاقیر جاری ہے بلدیاتی انتخابات کی بلدیاتی حکومت کو ختم ہوئے دو سال کے پی کی بلدیاتی حکومت نے اپنی مدد دیر سال پہلے پنجاب میں پونے دو سال پہلے یہ نظام تحلیل ہوا تھا اور سن میں پچھلے پانچ مہینے سے کوئی بلدیاتی حکومت اگزسٹ نہیں کر رہی الیکشن ایک دوہزار سترہ کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کیوں وہ بلدیاتی حکومت کی مدد ختم ہونے اور ایک سو بیس روز کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا آئی یہ بنیادی ذمہ داری ہے اسی لئے آت کیس کی سبات کے دوران جسٹس فائزیسہ نے پوچھا کہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے انہوں نے یاد دلائے کہ سپریم کورٹ اٹھارہ نومبر بیس سو بیس کو بلدیاتی الیکشن کرا رہے کا حکم دے چکی ہے اور بلدیاتی انتخابات نہ کرا کے سپریم کورٹ اور پاکستان کے حکم کی خلاف ونزی کی جا رہی ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر اور ممران نے اپنا حلف دیکھا یہ سوال پوچھا آئین نہیں پڑا انہوں نے پوچھا اور انہوں نے پوچھا کہ اٹھارنی جنرل کدھر ہے اور اگر وزیر آزم کے ساتھ ہے تو انہیں بتائیں کہ آئین زیادہ ہمیں آج کی اہم و دلچس سمات کا بختصر احوال آج کی سمات کے دوران جسٹس فائزیسہ نے اٹھارنی جنرل آف پاکستان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے جمہوریت اب ترجیح ہی نہیں رہی جس پر اٹھارنی جنرل خالد جاوید نے جواب دیا کہ جمہوریت ہی اولین ترجیح ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ عدالت نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا تھا وفاق صوبائی حکومتوں کو آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا کہہ سکتا ہے اس پر اٹھارنی جنرل نے بتایا کہ آئینی روح سے وفاق صوبائی بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتا صوبائی بلدیاتی انتخابات کرانا صوبوں کی آئینی ذمہ داری ہے دورانے سماس صوبے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے بلدیاتی حکومتوں کو تحلیل کر دیا تھا جس پر جسٹس فائزیسہ نے استفتار کیا کہ کیا صوبائی حکومت کا بلدیاتی حکومتیں تحلیل کرنا قانونی تھا چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ پنجاب کی صوبائی حکومت کا یہ اقدام غیر قانونی تھا جس پر جسٹس قاضی فائزیسہ نے سوال کیا کہ پنجاب حکومت کے خلاف غیر آئینی اقدام پر کیا کاروائی کی چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے نیا بلدیاتی قانون بنا لیا دورانے سماس جسٹس قاضی فائزیسہ نے آرٹیکل چھے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین پر عمل درامت میں رکاوٹ ڈالنے والے سنگین غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں لگتا ہے الیکشن کمیشن آئین سے نہیں کہیں اور سے ہدایت لے رہا ہے آپ آئین پر عمل نہیں کروا سکتے تو صاف بتا دیں بلدیاتی ادارے مستقبل کے لیے لیڈرشپ پیدا کرنے کی نرسری ہوتے ہیں ہمیں کوئی حل دیں بنچ کے دوسرے جج جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ قوم پر بہت ظلم ہو چکا مزید نہیں ہونا چاہیے اگر آپ زمینی سطح پر عوام کو اختیارات نہیں دیں گے تو کیسے کام چلے گا قدرت نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی ذمہ داری پوری کریں عدالت کے سوال پر کے خیبر پختونخواہ کی بلدیاتی حکومت کب ختم ہوئی چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا کہ وہاں بلدیاتی حکومت پچیس اگست دوہزار انیس کو ختم ہوئی مگر خیبر پختونخواہ حکومت نے اب تک نئے رولز نہیں بنائے دوران سمات الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ کیپی میں آٹھ اپریل تک انتخابات کرا سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ سندھ پنجاب اور بلدیاتی انتخابات کی تاریخ نے کمیشن کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہیں کہ اگر سپریم کورٹ بھی بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا حکم دے تو الیکشن کمیشن انہیں منع کر سکتا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات سے متعلق ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات چار پروری تک ملتوی کر دی اہم موضوع حضب بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے دامور سینئر کالودان بیرستر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر سلمان بہت شکریہ لگتا نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی سیاسی قوت اپوزیشن حضب اختلاف پی ڈی ایم کسی کی یہ دلچسپی نہیں ہے اس کی ترجیح میں شامل نہیں ہے جو آئین کا بہت ہی قلیدی حصہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کا جو ہماری روح کا ایک حصہ ہے کہ ملک میں بندیاتی الیکشن ہو سپریم کورڈ آف پاکستان کے علاوہ حتیٰ کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی یہ ترجیح نہیں ہے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کامران صاحب اور یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے دیکھیں ہمارے ہاں آئین میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے دوہزار دو سے موجود ہے سترمی ترمیم اور اس کے بعد اٹھارویں ترمیم نے اس میں مزید اضافہ کیا اس کو تقویت دی آرٹیکل ایک سو چالیس اے یہ کہتا ہے کہ ملک میں مقامی حکومتیں ہوں گی ان حکومتوں کے پاس پولٹیکل ایڈنسٹریٹیو اور فائنانشل طاقت ہوگی یعنی کہ انتظامی مالیاتی اور سیاسی قوت جو ہے کہتا ہے کہ انتخابات کرانا ملدیاتی سطح پہ مقامی سطح پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بالکل اجاگر ہو جاتا ہے کہ آئین نے جو ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈالی ہے الیکشن کمیشن کا یہ کہہ دینا کہ صوبائی حکومتیں تاخیر کر رہی ہیں تاخیر حربیں اپنا رہی ہیں اپنی ناکامی اور اپنی ناہلی کا اعتراف ہے جس کو آج سپریم کورٹ نے مزید اجاگر کیا ہے اگر ہمارے ادارے الیکشن کمیشن کی نویت کے یہ جو بنیاد تھی جمہوریت کی اور ہمارے آئین میں جو درج ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو اور پھر اس سے زیادہ جو ایک سو چالیس اے جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ کلی اختیار ہوگا بلدیاتی حکومت کے پاس مالی اختیار ہوگا انتظامی اختیار ہوگا وہ بلدیاتی حکومت ہوگی اس علاقے کی ان حکومتوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ سبائی حکومتوں نے اور وہ ایک پپٹ ہو کے رہ گئی ہے یا کسی قسم کی کسی کام ان کے پاس اختیار نہیں رہا ہے پوری پوری بلدیاتی حکومت کا اختیار جو ہے وہ سیکٹری بلدیات کو دے دیا جاتا ہے یا ایک سبائی وزیر بلدیات کو دے دیا جاتا ہے جو کہ کھلا تماشا ہے یعنی کہ اس پورے نظام کا اور آئین کا اس کے دو پہلوں ہیں دیکھیں ایک تو جو قانون بنائی جاتے ہیں اب دوزار انیس میں پنجاب میں ایک نیا قانون بنا جس نے دوزار تیرہ کے قانون کی جگہ لی ان قوانین میں اتنا زیادہ اختیار سبائی حکومتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ بلکل مقامی حکومتیں جو ہیں ان کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہ جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایک پہلو ہے ایک عمر ہے جس کا ہمیں احاطہ کرنا چاہئے کہ بڑے شہروں میں لاہور ہو کراچی ہو جو ڈیویلپمنٹ اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں وہ ال ڈی اے ہو یا کی ڈی اے ہو ان کو وہ تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں جو دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ لنڈن لے لیں پیرس لے لیں وہ منتخب حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں یہاں پر یہ سمجھا گیا ہے کہ منتخب حکومتیں نا اہل ہیں ان میں سیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے لہٰذا اتھارٹیاں بنا دی جائیں جو کہ مقامی حکومتیں ہرگز نہیں ہیں ان کا برائے راست تعلق جو ہے صوبائی حکومت سے ہوتا ہے ال ڈی اے کا جو دائرہ اختیار ہے وہ ایک تقریباً چھوٹا سا صوبہ ہے صرف لاہور شہر نہیں ننکانہ اور کسور تک یہ بات جاتی ہے اسی طرح کراچی میں کے ڈی اے جو ہے وہ ایک مقامی حکومت کے حریف کے طور پر کام کرتی ہے کچھ عرصہ کراچی میں یہ کیا گیا ہے بلکہ جو کراچی میں جو ادارے تھے یعنی کہ کراچی بلڈنگ کٹرول ایتھالٹی کراچی وارٹر انڈ سیوریز بورڈ کراچی کے لیے صفائی کا نظام اس کو تحلیل کر کے اس کے لیے صوبائی نظام تشکیل دے دیا گیا باقاعدہ جو تھا اس کو بھی تحس رحس کر دیا گیا یہ بلکل آئین کی روح کی نفی ہے ایک سو چالیس اے کی نفی ہے ایک سو چالیس اے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہیں عوام کے قریب تر کیے جائیں ان حکومتوں کو ان نمائندگان کو دیے جائیں جو برائے راست جواب دیں ہیں عوام کے سامنے یہ تمام نظام جو ہے آئین کی روگردانی ہے آج بینچ جو تھی ہماری معزز سپریم کورٹ کی بینچ استراب تھا برہمی تھی غصہ تھا اور یہ تمام معاملات جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہا ہے اس کا احاطہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سو چالیس اے وغیرہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ہوئے ہیں یہ معاملات جی بالکل ہوئے ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ سپریم کورٹ نے بالاخر قدم اٹھایا دیکھیں جب یہ بلدیاتی حکومتیں تحلیل ہوئی تھیں پنجاب میں دیگر صوبوں میں خاص طور سے پنجاب میں تو اس تحلیل کے عمل کو چیلنج کیا گیا معاملہ عدالتوں میں ایک ڈیر سال سے موجود ہے اب آج بالاخر اس کی میں سمجھتا ہوں ایک مناسب شنوائی ہوئی ہے اور اب بات آگے بڑھنے کی امید ہمیں ہے یقینا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بیرس سلمان اکرم راجع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے